السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو المدنی ہیلت کیر میں جب میں پیپر میں پڑھا ان کے بارے میں اور مجھے پہلے سے بھی یہ تھا ہجامہ کے بارے میں پڑھتے تھے لیکن وہ تھا محل نہیں تھا جب پیپر میں پڑھا تو مجھے پیٹ کا حازمہ کا پرابلم تھا تو پڑھتے ہی میں المدنی ہیلت کیر میں آیا اور میں تمام سے گزارش کر روپتہ ہوں کہ المدنی ہیلت کیر میں آ کر اپنا ہجامہ کرائے جب میں کرایا ہجامہ تو ڈاکٹر تجمول صاحب نے مجھے رائے دیئے جب پہلی مرد آپ پڑھا رہے ہیں تو سنت رسول کے مطابق ہلی یہ آپ کو میں کرتا ہوں میں کرایا لیکن اللہ کا فضل ہے کہ بہت بڑا فائدہ ہوا مجھے حازمہ کا بہت بڑا پرابلم تھا لیکن کڑھانے کے بعد گاہ تو نین بھی مجھے بہت اچھا ہے اس دن تقریباً میں دن میں نہیں سوتا تھا لیکن پانچھے گھنٹہ دن میں سویا میں اس دن اور حازمہ تو الحمدللہ یعنی ایک دو دن کے بعد ایک دو دن کے بعد ایسا حازمہ شروع الحمدللہ بھوک بھی اچھا لگ رہا ہے کھانا بھی اچھا ہے نہیں تو پہلے بھوک لگتا تھا لیکن کھانا کھانے بیٹھتا تو کھانا کھانے ہوتا نہیں تھا اس لئے میں تمام سے گذارش کرتا ہوں کہ المدنی ہیلتھ کیر میں آ کر اجامہ کرائے تو سنت رسول کے مطابق ہے اب حدیث میں بھی ہے یہ سنت رسولہ ہی ہے المدنی ہیلتھ والے نے اس کا کام انجام دے رہے لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برابر اسے استعمال کرتا تھا اور کرتا تھا اس لئے میں تمام بھائیوں سے گذارش کرتا ہوں کہ المدنی ہیلتھ کیر کو جو ہمارے محلے میں ہیں اسے ضرور راق کرائے جو ڈاکٹروں کے پاس ہمیں پیسے پھیکتے ہیں اس سے بہتر ہے اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری اللہ نے اس میں شفاہ رکھا ہے اس لئے تمام سے گذارش ہے ضرور اس میں ہیجامع کا سنت رسول کے مطابق کرائے المدنی ہیلتھ کیر میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ